سب سے قیمتی نے کی کسی کا راز ایسے محفوظ رکھنا جیسے وہ کبھی آپ کے پاس تھا ہی نہیں کوئی آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دے کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے حضرت علی کا فرمان یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وکوف بے ایمان کو اکل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے جن لوگوں کی تنہیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی مایوس نہ ہو پیارے اپنے ارادے نہ بدل تقدیر کسی بھی وقت بدل سکتی ہے دوسروں کے پردی رکھنا سیکھو ان کے ایبوں پر نظر مت رکھو کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے ٹتلی نہیں لہٰذا فساد پھیلانے والے مت بنو دوسروں کے گھر اندے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو موں میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں خواہشوں کو بے لگا مت چھوڑو یہ باقی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے کب کہاں اور کیسے یہ صرف میرا اللہ پاک جانتا ہے پریشانی میں مزاق اور خوشی میں تانا مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے دنیا کے کسی بھی کتاب میں عورتوں کے نام سے کوئی بھی چیپٹر موجود نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس میں عورتوں کے نام سے ان نساء کی ایک مکمل صورت موجود ہے ذرا سوچئے استاد نے کلاس میں بچوں سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے پہلے بچے نے جواب دیا جو لوگ مر چکے ہیں دوسرے بچے نے کہا جو نماز نہیں پڑھتے جن کو نماز نہیں آرتی تیسرے بچے نے کہا وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اب آپ بتائیں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے کیا ہم مر چکے ہیں کیا ہمیں نماز نہیں آتی یا ہم مسلمان نہیں ہیں اللہ تعالی نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں جس کون سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکتا لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کون سوک جاتا ہے یہ قدرت کا قانون ہے یہ بڑے راست کی بات ہے صاحب آپ بھی ایسا کون بن جاؤ رنگ لگ جائے گا